اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے ٹیوٹا ہائی ایس یا ٹیوٹا میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیوٹا ہائی ایس یہ دونوں آٹو گاڑی ہیں تو آٹو گاڑی کو چلانے کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے پر ہم نے کس طرح پاؤں کو رکھنا ہے مکمل ویڈیو دیکھ رہے گا جو بھائی ابھی تک جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا بیل ایگر پریس کر لیں تو چلتے ہیں گاڑی کے اندر میں آپ کو اس کی یہ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ہم نے آٹو گاڑی کو چلاتے وقت اپنے پاؤں کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کس طرح اپنے پاؤں کو اجسٹ رکھنا ہے تو چلتے ہیں گاڑی کے اندر باقی ویڈیو میں آپ کو گاڑی کے اندر جا کے دکھاتا ہوں یہ ہماری ٹیوٹا ہائی ایس ہے اور یہ آٹو گیر ٹرانسمیشن ہے اپنے ہائی ایس کا یہ میں گاڑی کے اندر جانے لگا ہوں تو یہ آپ اس کے پیڈل دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسیلیٹر کا ہے یہ والا یہ جو ہے اس کا ایکسیلیٹر ہے اور یہ اس کا بریک اور کلیچ جو ہوتا ہے یہ دو یعنی کہ ڈبل پیڈل ہوتا ہے جو مینویل گاڑی ہوتی ہے اس کے کور یہاں پر کلیچ والا ہوتا ہے یہ اس کا نہیں ہے اس کا یہی کلیچ ہے اور یہی بریک ہے تو آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم نے کون سے پاؤں سے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے گاڑی کے میں اندر آگیا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی دونوں لیکس ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں لیکس کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے اور کس طرح رکھنا ہے بہت سے لوگوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں یعنی کہ یہ اس کا ایکسیلیٹر تاہہ ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ بریک کو بھی اسی پاؤں سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ایک ایکسیلیٹ کا بہت اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی اکسلنٹ بھی ہو سکتی ہے آٹو گاڑی کو چلاتے وقت آپ نے صرف ایک لیک کا استعمال کرنا ہے رائٹ سیڈ کا یہ جو رائٹ سیڈ کی ہے یہ جو آپ کی لیک ہے آپ نے اس کو فری کر دینا ہے اس کے ساتھ یہ پایدان بھی لگا ہوئی آپ اس پہ اس کو ریسٹ بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو بالکل آپ نے استعمال لیکن آپ نے صرف اپنی یہ جو ہے رائٹ سیڈ کی لیک ہے یہ والی اسے ہی استعمال کرنا ہے اسی سے آپ نے اس کا ایکسیلیٹر اور گریگ دونوں پیدل سے ایک ہی یعنی کے لیگ سے کام رہنا ہے اور اسی کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے بلکل نہیں استعمال کرنا لیگ کو اس سے نہ آپ نے یہ بریک کو دبانا ہے تو نہ یہ ایکسیلیٹر دبانا ہے تو یہ ایکسیلیٹر بھی اسی سے آپ نے اس کو کرنا ہے اور بریک کو اسی سے دبانا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر تمہیں ضرور کیے گا اور جو میرے بھائی چینل تو میرے چینل جو سبسکرائب کریں تھانکیو